موسیقی تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں ممونہ مسلمہ بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ فل بوڈی وائٹنگ سلوشن بتایا جائے دیکھئے وائٹ ہونا اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ بتاتے ہیں کسی ایک ریمیڈی یا کریم کے ساتھ اور بھی بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں سو چیز وہی استعمال کیجئے جو نقصان نہ دے اگر مطلوبہ مقصد حاصل نہ بھی ہو تو کم از کم کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور مل جائے تو آج ہم فل بوڈی وائٹنگ کے لیے ایک ریمیڈی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ٹو سٹیپس میں تیار ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے جوکاٹا یہ سکین کے لیے بہت اچھا کلینزر ہے پنسار کی شاپ سے بلکل آسانی سے مل جائے گا امائنو ایسیڈ اور کاربو ہائٹریٹ سے بھرپور ہے شامل کریں گے ایک چمچ دوسرے نمبر پر یہاں ہمارے پاس ایک سادہ اور عام سا انگریڈینٹ ہے ملٹھی کا صفوف یہ بھی پنسار کی شاپ سے بلکل آسانی کے ساتھ مل جائے گا اور سستا بھی ہے یہ تھوڑا سا مہوٹا ہوتا ہے اس لیے اسے میں نے پہلے گرائنڈ کیا ہے تاکہ یہ مزید باریک ہو جائے یہ ایک ذائقہ دار ہرب ہے ٹوٹھ پیسٹ، چوینگم اور رنگز وغیرہ میں اچھے فلیور کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کی چائے بھی بہت مزے کی بنتی ہے ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے ڈارک سرکلز، ڈسکلیریشن اور ایج سپورٹ کو ختم کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے شامل کریں گے ایک چمچ اس کے بعد اگلی چیز ڈالنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میمونہ مسلمہ انڈروائیڈ ایپ پلے سٹور پر لائپ ہو چکی ہے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس ایپ کے تھوہ آپ کو ملے گا میرے چینل کا گریٹ یوزر ایکسپیرینس آپ چینل پر آنے والی ویڈیوز ایک دن پہلے دیکھ سکیں گے اگر موبائل میں انٹرنیٹ ڈیٹا کام ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کیا ہے تو آپ اسے اردو میں بھی پڑھ سکیں گے جس لائک یوٹیوب کومنٹس کر سکیں گے ہار کومنٹ کا ریپلائیڈ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ضرور ملے گا مجھے پرسنل میسیجز بھی بھیج سکیں گے تو جلدی سے پلے سٹور میں سرچ کیجئے میمونا مسیما اور میری ایپ کو انسٹال کیجئے تیسرے نمبر پر ہم یوز کریں گے سپیشلی وائٹننگ کے لیے یوز ہونے والا سندل ووڈ پاوڈر جو ریڈ کلر میں ہوتا ہے سندل ووڈ پاوڈر کیا ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کہاں سے اور کتنے کا ملتا ہے اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب سرچ بار میں لکھئے سندل ووڈ پاوڈر میمونا اور سرچ ریزرٹ میں آنے والی اس ویڈیو پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ملائیں گے ایک چمچ اس کے بعد اس میں شامل کریں گے چوتھائی چمچ حلدی ریمیڈیز کے لیے ہمیشہ ثابت حلدی استعمال کیجئے کیونکہ کھانے والی حلدی میں مسنوئی کلر ہوتا ہے اس لیے میرے پاس بھی ثابت حلدی ختم تھی زیادہ آئلی ہے تو ملتانی مٹی یا بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے باڈی پارس بہت زیادہ ڈرائے ہیں تو اس میں آٹ میل یا گندم کا دلیو بھی پیس کر ایڈ کیا جا سکتا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور کسی جار میں ڈال کا سٹور کر لیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جہاں جہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسی مقدار میں لے کر کسی باول میں ڈال لیں اور اسی تناسب سے ایڈ کریں گے ایک لیمن پھر ملائیں گے ایک چمچ بادام کا تیز یہ دونوں چیزیں آپ سکپ نہیں کر سکتے اگر سکن سنسیٹیو ہے تو اس صورت میں لیمن کی مقدار کام کر سکتے ہیں لیکن پیچ ٹیسٹ پھر بھی ضروری ہے اس پیک کو مور ایفیکٹیو بنانے کے لیے اگر سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے تو اس میں ڈالیں دو چمچ دہی میری سکن ڈرائے ہے اس لیے میں نے دہی ایڈ کی ہے اگر آپ کی سکن اولی ہے تو اس میں دہی کے بجائے آپ ایڈ کیجئے روز وارٹر میں نے ہر ریمڈی سکن ٹائپ کے آکورڈنگ اس لیے ارگنائز کی ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر آنے والی زیادہ تر ریمڈیز ہر سکن پر سوٹ نہیں کرتی جس کی وجہ سے ویورز فائدے کے بجائے نقصان کر بیٹھتے ہیں اولی سکن ہو تو اور زیادہ اولی ہو جاتی ہے ڈرائے ہو تو مزید ڈرائے ہو کر سنسٹیب بنچ جاتی ہے اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اسے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں پھر استعمال کا طریقہ بتاتی ہوں پہلا سٹیپ ایک باؤل میں ایک چمچ جوکا آٹھا ایک چمچ ملٹھی پاورڈر ایک چمچ سرکسندل چوتھائی چمچ حلدی ملا کر مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں سکن اگر اولی ہے تو ایک چمچ بیسن یا ملٹانی میٹی ایڈ کیجئے ڈرائے ہے تو اوٹ میل دوسرا سٹیپ جب بھی یوز کرنا ہو تھوڑا سا سپوک نکالیے ایک لیمن ایک چمچ بادام کا تیل سکن ڈرائے ہے تو ایک چمچ دہی اولی ہے تو تھوڑا سا روز وارٹر ملائیے اور فل باڈی وائٹنگ فیس پیک تیار اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بازو یاد تانگیں جہاں بھی اپلائی کرنا ہو ایک برطن میں پانی گرم کیجئے اور اس میں تولیہ ڈی بوکر نیچوڑ دیں پھر اسے باڈی کے اس حصے پر پانچ منٹ تک رت لیے جہاں پیک اپلائی کرنا ہے پھر اسی تولیے سے سکن کو اچھی طرح ساف کر دیجئے پھر اس پیک کو برش یا انگلیوں کی مدد سے لیپ کر دیجئے اچھی طرح خوشک نہیں کرنا کہ یہ پاپڑی ہی بن جائے تھوڑا سا خوشک ہونے پر ہلکے ہاتھ سے رب کرتے ہوئے اسے اتار دیجئے اور بعد میں نہا لیجئے ایک دفعہ ایسا کرنے سے پورا ہفتہ آپ کو اپنی سکن سوفٹ اور نریش لگے گی ہفتے میں کم از کم دو دفعہ ضرور اپلائی کیجئے خوشک پیک ایک دفعہ ہی بنانا ہے اور یہ پورا مہینہ چل جائے گا لگاتے وقت تو دہی یا روز وٹر ہی یوز کرنا ہوگا آئی آشور یو استعمال کر کے دیکھئے انشاءاللہ امیزنگ ریزرٹس ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری ایپ کو انسٹال کرنا مت بھولئے گا پلے سٹور میں سرچ کیجئے محمونہ مسلمہ یا ڈسکرپشن میں دیئے گے ڈائریکٹ لنک پر کلک کیجئے ملتے ہیں کونے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کونے